آپ دیکھ رہے گلستان نیوز اور گلستان نیوز پر گراؤنڈ رپورٹ لے کر میں فدا حسین آپ کی خدمت میں حاضر آج ہم بات کرے گے محکمہ سیاحت کی محکمہ سیاحت نے ویری ناغ میں یہ ہٹس بنائی ہے لیکن ان ہٹس کا حال کیا ہے یہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرے گے کیونکہ یہ اب خستہ ہو چکی ہے ان کی دیکھ رہے کے لیے شاید یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے اور آپ کو میں دکھانے کی کوشش کروں گا تصویروں میں یہ ٹیم جو ہے اب ٹیم سے ڈکا ہوا آئیے لیکن کیونکہ سرکار نے یہاں پر کروڑوں میں پیسے خرچ کیے ہیں ان ہٹس پر لیکن یہ ہٹس جو ہے بلکل خستہ ہو چکی ہے اور میں آپ کو کچھ نظارہ دکھانے کی کوشش کروں گا اگر یہاں پر دیکھ رہے کے لیے کوئی ہوتا تو شاید ان ہٹس میں ابھی کوئی نہ کوئی مہمان ضرور ہوتا کوئی نہ کوئی سیلانی ضرور ہوتا یہاں پر بیٹھنے کے لیے کیونکہ یہ خوبصورت نظارہ جو ہے بلکل ویری ناگ میں ہے اور یہاں کے لوگ جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہاں کے لوگ گزارش کر رہے ہیں لیٹنڈ گورنر صاحب سے خاص طور پر محکمہ ٹورزم سے اور اڈپٹی کمیشنر انتناک سے کہ ان کی اور دیکھا جائے اور یہ جو خستہ ہو چکی ہے ان کو اب ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ اب ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے مجھے کوشش کریں گے مجھے نے کسی طور پر مجھے کیا چیزیں گے باتشان بیشرا میں شیخ خام در بگر ہو دن جناب ایساں گے اس پہنے ساوری بنانتی سے گراہنڈا شاپ ہے کچھ ایساں تو فریزم والا ہندوانے پیس بنا ہے ملوکہ ٹورزم والا ہے پیس بنا ہے اسے ہوتے ہوتے پیس بنا ہے ملوکہ ٹورزم سے خاصتہ ہو ایتھنے والا ہے موسیقی 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 میں نے وہی بات چھیڑنے کی کوشش کی تھی ریسنٹلی ہماری ایک ڈیپٹیشن ویرنہ ڈیولوڈ فورم کی ڈیپٹیشن انڈریبیل چیف سیکٹری سے ملاکی ہوئی جمعوں میں تو ہم نے کچھ پرپوزولز وہاں پر سبمیٹ کیے جیسے کہ گنڈولا ویریناغ ہیلت جو انفرسٹرکچر ہے اس کو بڑھاوا دینے کی اور بھی کافی ساری ڈیمانڈز ہے جو ہاں پر تو امید ہے کہ وہاں سے پوزیٹیو ریسپونس ملا ہے امید ہے کہ وہ جو جتنی بھی ڈیمانڈز ہے وہ پوری طور پر جلد جلد پوری چلے آپ بنے رہے کیونکہ ویریناغ ڈیولوپٹ فورم کے نام سے ہے کیونکہ کافی اچھا لگتا ہے کہ جب نوجوان سامنے آ جاتے ہیں پہلے پھر میں کہوں گا آپ کو کہنگے نوجوان ہیں ان نوجوانوں سے بات کرنے میں بھی کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کی سونچ جو ہے وہ الگ ہے وہ ڈیولوپمنٹ ہے تو وزیم صاحب یہ بتائیے کیا امید کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کچھ چیزوں پر بات کی ہے جیسے کہ ویریناغ کی جیسے کہ آپ نے ہیلتھ کی بات کی ہے گنڈولا کی بات کی ہے کیا امید کرے گے کہ اس سال کوئی نہ کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ ویریناغ پہنچ چکے ہیں پہلے تو میں آپ کو شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور ویریناغ کے جو بھی یہاں کی مسئلہ مسائل ہے ان پہ آپ آپ نے تقلیب کی یہاں پہ پہنچنے کے لئے تو جیسے کہ آپ نے آپ کو روح صاحب نے بولا کہ ہماری جو ویریناغ ڈیولویمنٹ فورم ہے ہم گئے جو ایک اجپٹیشن لے کے سیکٹریٹ وہاں ہم چیپ سیکٹر سے ملے کرنسپس سیکٹر سے ملے اور سب نے ہم کو اشواسن دیا کہ انشاءاللہ ان کامنگ ڈیز آپ کی جو بھی جو بھی مسئلہ مسئلہ یہ حل ہو جائیں گے تو کیونکہ آپ کافی پور امید ہے جب آپ جمعہ پہنچیں جب آپ نے وردی جو ہمارے چیف سیکٹری صاحب ہے ان سے آپ ملاک کے ہوئے میمور انڈم پیش کی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز پر کسی نہ کسی پر جو ہے وہ کام شروع ہو جائیں جی جی سر ہمیں امید ہے آپ کو پتا ہے کوئی بھی کام جو ملے گراؤنڈ لیو پر کرنا ہوگا تو اس میں بہت سے ملے ہنڈرکز آتیا ہے کہ ان کو کسی ایگزیٹوٹ کرنا ہے گراؤنڈ میں تو آئے فکر وقت تو لگتا ہے تو ہمیں امید ہے سر کے جو ہماری ایڈنسٹریشن ہے ان کے بھی کچھ مسئل مسئل اس میں ملے آڑے ملے آڑے ملے آڑے ملے راتے میں ملے کچھ نہ کچھ ترابلما ملے تو انشاءاللہ تو ہم چاہتے ہیں آ رہی ہے تو آنے والے دنوں میں وہ اس مسئل مسئل کو دور کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ویرناگ ایک نیا ویرناگ جس کی تیمیر تارے کی ہم نوجوانوں کا خواب ہے کہ اچھا ہو یہاں لوگ آئے تورشتہ آئے یہاں کی ایکنومی بوشت ہو تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو سب کوشی دیکھنے کو ملے گا ان کا ماننا ہے کہ اب یہ نیا ویرناگ بنے گا اور نیا ویرناگ بننے کے لیے ہماری بھی کوشش ہے اور ساتھی ساتھ ان نوجوانوں کی بھی کوشش ہے ان کی خوصلبزائی ہونی چاہیے اور خوصلبزائی کیوں ہونی چاہیے جب یہ جمعہ پہنچے جب یہ سرکار سے انہوں نے سرکار کے سامنے اپنا میمورنم پیش کیا کہ ہمارے علاقے میں یہ یہ مسئلہ ہے اور یہ یہ مسئلہ حل ہونے چاہیے ایک اور ہے ان سے بھی ہم چلے کیونکہ روح صاحب سے ہم تھوڑا سا اور مقتصرم بات کریں گے کہ جو انہوں نے ہیلتھ کی بات کی ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ محکمہ ہیلتھ حالکہ ہم یہی کہیں گے کہ محکمہ سہت ویریناک کی اور بیان دے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو نئی بیلڈنگ بن رہی ہے وہ جلد جلد مکمل ہو جائے دیکھیں فیدا صاحب آپ کو پتا ہے کہ جب اس کا پہلی بار جب اس بیلڈنگ کا ٹینڈر نکلا تھا تو خالی وہ سٹرکچر بنا تھا اس میں کافی ٹائم لگا تھا تو شاید آپ نے ہی سٹوری کی تھی اس پہ تو اس کے بعد فوراں اس پہ کام لگا تھا ابھی کام چل رہا ہے انشاءاللہ وہ فوری طور پر مکمل ہو گا لیکن اس کے وہ بیلڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے ابھی وہ سکس بیڈڈ ہسٹیٹل ہے جو یہاں پہ ہے ابھی بی ایم او جو ہرکوارٹر ہے وہ وہاں پہ ہے لیکن ایکچوال میں اگر دیکھیں گے وہ خالی صرف ایک چھوٹا ہسٹیٹل ہے چھے بیڈڈ تو ہم نے کوشش کی ہے ریسنٹلی میں نے آپ کو پہلے بولا ہم پرنسپل سیکٹری ہلت سے ملے تو انہوں نے اپنی جو کاروائی تھی چیف سیکٹری صاحب سے ہمیں ملے انہوں نے بھی اپنی طرف سے کاروائی کی کچھ ریپورٹس وہاں پہ نکلے ہیں وہاں سے کچھ لیٹرس نکلے ہیں جو ڈیریکٹر ہلت سر اس کشمیر کو پہنچی ہے تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ وہ ہم بھی دعا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے جتنا ہمیں کارنا تھا ہم نے اپنی طرف سے کیا تو وہ امید ہے کہ جو ہلت سیکٹر یہاں پہ ہے ہمیں پوری اشورنس ملی ہے کہ اس کو اپریڈ کیا جائے گا ابھی میں مسئلہ جو ہمیں ٹورزم کو فٹ فال کو بڑھانے کے لیے یہاں پہ ہے وہ گنڈولا پروجیکٹ ہے چونکہ پچھلی بار بھی ہم نے گورنر انتظامیہ گورنر ساتھ کے ساتھ وہاں پہ شہبہ ڈیولپمنٹ فورم کے بینر کے تلے ہم نے وہاں پہ ریپریزنٹیشن سبمنٹ کروائی تھی تو اس وقت ہمیں آشواسن دیا تھا کہ ایک سال کے اندر اندر یہاں پہ گنڈولا کا جو جتنے بھی آپ کو پتا ہے کاغذی کام ہوتا ہے دفتر کے اندر وہ کیا جائے گا لیکن ایک سال گزر گیا ابھی تک اس پہ کوئی کاروائی نہیں کی گئی کچھ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا گنڈولا کے حوالے سے ہماری پھر سے ایک بر آپ کے مادیم سے لیفٹ نینٹ گورنر اندرزامیہ سے یہی گزارش رہے گی کہ وہ فیل فوراں یہاں پہ گنڈولا پروجیکٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کر رہا ہے تاکہ یہاں پہ جو ٹورزم ہوتفال ہے وہ بڑھ ساتھ بلکل اگر ہم گیٹوے آف کازیگنڈ کی بات کرے گے یہاں سے نزدیک پڑھتا ہے اور نزدیک کیوں پڑھتا ہے صرف دو کلومیٹر کی دوری پہ یہ علاقہ پڑھتا ہے لیکن ویرینہ کو نظر انداز کیوں کیا گیا ہے محکمہ سیاحت کی طرف سے یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن امید کرے گے کیونکہ اب نئے جو عہدے پہ فائز ہوئے ہیں یہاں پہ ہم بلکل بات کر رہے ہیں عابد صاحب کی اور وہ ضرور اس کی اور دھیان دے گے کیونکہ عابد صاحب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جس بھی محکمہ میں جاتے ہیں وہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی کام وہ وہاں پہ کر کے ہی جاتے ہیں کیونکہ لوگ بھی کافی زیادہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں آپ بنے رہے گلستان کے ساتھ کیونکہ گرموڈ رپورٹ جاری ہے جی آپ کا نام بطور بتائیے کہ کیا آپ کی فریاد ہے سرکار سے جی میرے نام بشیر احمد ہے ہماری فریاد یہی سرکار سے ہے کہ یہ جو ویرنگ ہے یہ ہسٹریکل یہاں پہ مغل گارن ہے تو یہاں پہ آج تک جو ہے گورنمنٹ نے کوئی توجہ نہیں دیا ہے تو ہم ال جی حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ سویرنگ مغل گارن کو تعمیر اور ترقی کے وہ لیا جائے تاکہ یہاں پہ سیاہی مقام جو ہے ڈیلپ میٹ ہو تو جہاں تک تعلق ہے یہاں پہ بہت سال پہلے ہم نے گنڈولا کے بھی ذکر کی تھی یہاں پہ گنڈولا ہونا چاہیے وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا اور یہاں پہ ٹورسٹ ہٹس جو ہے بنی گئی ہے لیکن اس میں کوئی ابھی فانکشنل نہیں ہے تو وہ بھی ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے فانکشنل میں لائے جائے یہ کہا جائے گا کہ ہٹس تو ہے لیکن سیلانی نہیں نہیں ہے بلکل بلکل وہی تو ہے سیلانی نہیں ہے ہٹس تو ہے سیلانی نہیں ہے یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر ایکشن لینی چاہیے یہاں پہ سیلانی آنا چاہیے یہ آپ نے دیکھا کہ مغل گارن ہے یہاں پہ تو ہم گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کو اور ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں بہت جگہ ہے جو بھی آپ چیزیں یہاں پہ کلب جیسے کلب نہیں ہے پہل گام میں کلب ہے یہاں پہ کلب نہیں ہے تو یہاں پہ ایک کلب بھی کھولا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی اس میں نہیں ہے لیکن ہٹس ہے ٹورسٹ نہیں آتے ہیں تو یہ ہم ٹورزم ڈیپارٹمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویریناک مغل گاننگ کے اور دیان دے جی فیضا صاحب پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ وقتم پہتنے میں ویریناک آتے ہی ہو ایک بار بھی آپ نے اس کے یہاں پہ سیٹوری کی ہے ویریناک ہاسپٹل کی یہ تو ہم بدقسمیتی سے کہنا پڑے گا ہم کو کہ ویریناک ہاسپٹل پچھلے سنتالی سے آج تک ایک ہی ڈیمان کا ترہا ہے کہ ویریناک ہاسپٹل کو اپڈیٹ کیا جائے لیکن آوکاپ کے سطح پہ ویریناک ڈیولپنٹ فورم کے سطح پہ یہی کہتے ہیں کیونکہ علاقہ بھی بڑا ہے کپرنگ علاقہ ہے یہاں پہ ناؤگام ہے رینٹ زوگنٹ ہے بانی حل کا علاقہ پڑتا ہے فیضا صاحب بار بار ہم کہتے ہیں کہ ویریناک ہاسپٹل کو اپگریڈ کیا جائے آج بھی ہم آپ کی وسادت سے گورنٹ انتظامیت سے خاص کر کمیشن سیکٹریس صاحب سے جو کہ حالی میں ہماری ویریناک ڈیولپنٹ کی فورم کمیشن سیکٹریس صاحب سے ملی ہے اور ایک ممبرانڈم دیا ہے کمیشن سیکٹریس صاحب کو اسی ہاسپٹل کے بارے میں کہ ویریناک ہاسپٹل کو اپگریڈ کیا جائے آج بھی ہم فیضا صاحب آپ کی وسادت سے گورنٹ انتظامیت اور پرنسپل سیکٹریس صاحب سے گزارش کر دے کہ ویریناک ہاسپٹل کو اپگریڈ کیا جائے اس کو ایس ڈی ایج کا درجہ دیا جائے میرے نام بشیر احمد ہے ہماری ڈیمانڈ سرکار سے یہ ہے کہ اس ویریناک پی ایسی کو اپگریڈیشن کا درجہ دیا جائے ہم حالی میں جو ہے اللہ حکام تک گئے تھے اس پی ایسی ویریناک کی لیے تاکہ اس کو اپگریڈیشن کا درجہ دیا جائے لیکن بعد قسمت کی وجہ سے پچھلے پچاس سالوں سے سیٹھ سالوں سے اس پہ کوئی تاوجہ نہیں دیا گیا ہے تو اب ہم یہی گزارش کرتے ہیں ایل جی گورنمنٹ سے کہ اس ویریناک ہاسپٹل کو اپگریڈ کیا جائے تاکہ جو یہاں پہ لوگ سفر کرتے ہیں یہاں پہ یہاں سے علاقہ جو ہے کپران 20 کلومیٹر ہے یہاں سے جو ہے جو ہے جوہا ٹرنل ہے اب یہ بھی حالی میں جوہا ٹرنل میں جو حاجسہ ہوا ان پیشنوں کو یہاں لائے گیا لیکن بعد قسمت کی وجہ سے ان کی ایکی ڈیتھ جو یہاں بھی ہوگی کیونکہ یہاں پہ وہ انتظامات نہیں ہیں پچھلے بار بھی ہمیں وہ خواب دکھایا گیا کہ یہاں پہ جو ہے اب ہم گورنمنٹ سے یہی گزارش کرتے ہیں یہاں پہ جو نیشنل ہوئی بھی نزدیک ہے اور یہاں پہ ویرناغ موگل گارڈن جو ہے ٹورشٹ وہاں پہ آتے ہیں ان کو فرسٹر کرنے کے لیے کوئی انتظامات یہاں پہ نہیں ہے تو اگر اس ہشٹل کو اپگریڈ گریشن کا درجہ دیا جائے تو وہ مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے ہم یہاں کے لوکل ریزننٹس ہیں ہماری یہ مانگ ہے ہماری یہ دیمانڈ ہے پچھلے کہیں سالوں سے we requested every government whether it was PDP national conference or other government تو ہم نے یہی دیمانڈ رکھی کہ اس ہسپیٹل کو next level تک اگریڈ کیا جائے but it is our virtue that this hospital remains as such as such it is as PHC it lacks lack of facilities due to the upgradation it lacks specialization when it will be upgraded there will be creation of posters یہاں پر سرژنٹ سپیشلیسٹ آجے آئے گا تو آٹومیٹی پیشنٹس کو بھی فائدہ ہوگا یہاں پر اینٹی آئے گا مگر یہاں پر کوئی اس کو upgrade نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ ہو اور عوام کو کافی دکھت ہوں گا سامنا کار میں پڑتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے ناگ جو ہے it is the famous tourist place یہاں پر اکثر بیشتر accident prone جو ہجوائر ٹنل ہے ہائیوے ہے یہاں پر ٹنل کے وجہ سے روڈ کی وجہ خرابی کی وجہ سے یہاں پر accidents بھی ہو جاتے ہیں جب ان کو پیشنٹ یہاں رہتے ہیں تو ان کو معلوم محمولی چیز کے لئے ریفرل کرنا پڑتا ہے باقی ہم یہ tourist place بھی ہے اور یہاں پر جو یہ area ہے یہ it starts اس کو like about 56 villages attach ہے مگر ان کو کوئی بلکل ریفرل کے لئے کھالی یہاں پر first aid ہے باقی specialization یہاں پر ہے ہی نہیں ویلیگ یہاں پر ہمارا جو یہ x-ray system ہے یہ x-ray plant جو ہے یہ digital ہے یہ مگر اس کا developer ہے جس میں film بنتی ہے وہ ہونے کے کارن وہ نہ ہونے کے کارن یہاں پر patient کو بھی x-ray کرنے کے لئے دورو جانا پڑتا ہے ophthalmic surgeon کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں ophthalmic surgeon کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں ophthalmic assistant یہاں پر ہفتے میں 2IC وہ آتا ہے تو ہماری یہی گزارش request رہے گی lg administration سے کہ یہاں پر جو یہ primary health center ہے اس کو next level تک upgrade کیا جائے اگر اس کو CSC کا درجہ جائے creation ہو جائے گی تو ہمارے مسئلے حال ہو جائیں گے جی آپ اپنا نام بتائیے کہ کیا آپ کی فریاد ہے سرکار جی میرے نام بشیر احمد ہے ہماری فریاد یہی سرکار سے ہے کہ یہ جو مغل گار تو یہاں پہ آج تک جو ہے گورنمنٹ نے کوئی توجہ نہیں دیا ہے تو ہم LG حکام سے گزارش کرتے ہے کہ سویرناغ مغل گارن کو تعمیر اور ترقی کے وہ لیا جائے تاکہ یہاں پہ سیاہی مقام جو ہے جو تو جہاں تک تعلق ہے یہاں پہ بہت سال پہلے ہم نے گنڈولا کے بھی ذکر کی تھی یہاں پہ گنڈولا ہونا چاہیے وہ بھی تک نہیں ہوا اور یہاں پہ توریسٹ ہٹس بنی گئی ہے لیکن اس میں کوئی فانکشنل نہیں ہے تو بھی گورنمنٹ سے بھی بھی جگہ ہے جو بھی چیزیں یہاں پہ کلب جیسے کلب نہیں یہاں پہ پہ کلب نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں جو اس میں نہیں ہے لیکن ہٹس ہے تو یہ ہم توریزم ڈپارمنٹ سے گزارش کرتے ہے کہ مغل گارنگ کی اور دیان دے جی آپ بتائیے کہ جہاں آج ہم دیکھیں گے جہاں گلمر پیک ہے پہل گام پیک ہے تو کیا آپ چاہتے تھے کہ کاش ویریناگ بھی پیکڑ ہو کیونکہ اسے روزگار بھی بڑھ سکتا تھا یہاں پہ سر یہ تو آپ جو آپ نے بات بلی یہ تو صحیح ہے ہماری یہاں کے جو لوگل ہم چاہتے تھے سر کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے سر جو ویریناگ بنی والی ہے سر تو ہم چاہتے تھے جو ویلو ٹنگل بنی کی جو وہاں سے توریسٹ آنگے ہم چاہتے تھے اگر یہ جو انہیں بنایا ہے جو گنڈولا بن رہا ہے ہم چاہتے یہ بیرناگ سے کوکڑنا بنی چاہے کیونکہ جو کشتوار سے توریسٹ آتا تو اگر کوئی توریسٹ کوکڑنا جاتا تو آرٹومیٹ لیو بیرناگ آتا کیونکہ ایک سمو کمیونکیشن رہی تھی تو گنڈولا کے زیرے جسے یہاں کا جو سٹ رہے ہو اور ڈیولپ ہو جائے آپ دیکھ رہے تھے گرونڈ ریپورٹ اور گرونڈ ریپورٹ میں آج ہم نے آپ کو بتایا کہ ویرناگ جو کہ ایک ہسٹوریکل جگہ ہے لیکن اس ہسٹوریکل جگہ کو سرکار سے گزارش ہے سرکار سے فریاد ہے سرکار سے کیا گزارش ہے سرکار سے کیا فریاد ہے لیکن اس سرکار سے یہاں کے نوجوانوں کو کافی زیادہ امید ہے کیونکہ یہاں کی جو ڈیولپ منٹ فورم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ایک ٹیم جو جمہ پہنچی ہم نے اوریبل جو وردی چیف سگریٹری صاحب ہے ان سے ملاقات کی اور ہم کافی زیادہ امید ہے کیونکہ گنڈولا کا خواب تو دکھا گیا لیکن گنڈولا صرف گلمرگ میں ہے اور وہاں پر ہم جا گنڈولا میں بیٹھ کے سیرو تفریق کر سکتے لیکن یہاں کے لوگ خواب میں جو گنڈولا میں بیٹھ کے وہ سیرو تفریق کر دے لیکن ایک خواب کب پورا ہوگا لیکن امید کرتے جو نئے ہمارے تیوریزم کے سگریٹری صاحب عابد شاہ صاحب ان سے ان کی کافی زیادہ امید ہے وہ اس لئے کیونکہ یہ بتا جاتا ہے کہ جس مقام یہ تھا آج کا گراؤنڈ ریپورٹ میرے کیمرہ میں میر ارشد اور خدا کو اجازت دیجئے اگلے شمارے تک